کلیکٹر اور کمیشنر کی بیٹھک لیں گے سی ایم شیوراز سنگھ چوہان کانون ببستہ سمیت زلوں کے کام کاج کی سمیشہ کریں گے ویڈیو کانفرنسی کے ذریعے بیٹھک ہوگی شام چھے بجے کیبنٹ کی بیٹھک ہونے والی ہے تو کانون ببستہ ویڈیو کانفرنسی کے ذریعے یہ بیٹھک ہوگی شام چھے بجے کیبنٹ کی بیٹھک ہونے والی ہے تو کلیکٹر اور کمیشنر کی بیٹھک لیں گے سی ایم شیورات سنگھ چوہار قانون ببستہ اور زلوں کے کامکاج پر چرچہ ہوگی شام چھے بجے یہ بیٹھک ہونے والی ہے تو ویڈیو کانفرنسی کے ذریعے بیٹھک ہوگی شام چھے بجے کیبنیٹ کی بیٹھک ہوگی تو یہ بڑی خبر ہے تو کلیکٹر اور کمیشنر کی بیٹھک لیں گے سی ایم شیورات تو ویڈیو کانفرنسی کے ذریعے یہ میٹنگ ہوگی یہ بیٹھک ہوگی تو شام چھے بجے کیبنیٹ کی بیٹھک یہ ہونے والی ہے قانون ببستہ اور زلوں کے کامکاج پر چرچہ اس میں ہوگی ویڈیو کانفرنسی کے ذریعے یہ بیٹھک ہونے والی ہے شام چھے بجے کیبنیٹ کی بھی بیٹھک ہوگی اس وقت یہ اہم خبر ہے تو ہمیں سی ہوگی شبیر بھی ہمیں ساتھ اس خبر پر جڑے ہوئے ہیں اور شبیر آج کی بیٹھک کافی اہم ہونے والی ہے شام چھے بجے یہ کیبنیٹ کی جو بیٹھک ہوگی کیا اہم ایجنڈے ہوں گے کیا اہم اس کا مسئلہ ہوگا مددہ ہوگا دیکھیں دو پہر بارہ بجے کے آس پاس سی ایم شیورا سنگ جوہان کلیکٹر کمیشنر کی بیٹھک لینے جا رہے ہیں بیٹھک اس لیے مہتپونڈ ہے کیونکہ ہم نے دیکھا ہے سی ایم شیورا سنگ جوہان کے جو سکت تیور ہے اور وہ ادھکاریوں کو چیتاؤنی دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اس طریقے کی بیٹھک بیچ بیچ میں سی ایم شیورا سنگ جوہان سمکشہ بیٹھک کرتے رہتے ہیں لیکن اس بار کی بیٹھک کافی مہتپونڈ ہے اور وہ کلیکٹر اور کمیشنروں سے کامکاج کے بارے میں جان کرے لیں گے جو سرکار کی یوجنہیں چل رہی ہیں اس کی سمکشہ کریں گے کس طریقے سے زمین پر اتارا جا رہا ہے کیا دکھت ہے آ رہی کس طریقے سے اس کو حل کیا جائے اس کے علاوہ جو سب سے مہتپونڈ ہے جو مدبردیش کے اوپر لگاتار سوال اٹھ رہے ہیں کانون ویوستہ کو لے کر دیکھو تو کانون ویوستہ کی بھی سمکشہ بیٹھک کی جائے گی کیونکہ کئی تصویریں ایسی سامنے آ چکی ہے جس سے سرکار کی کرکری ہو رہی ہے تو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ کسی نہ کسی ادھکاری پر گاج بھی گر سکتی ہے کیونکہ ہم نے جب رہ گاؤں گئے تے تب بھی دیکھا تھا پرثوی پور پہنچے تے سی ایم شیفران چنگ جوہان تب بھی دیکھا تھا تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ سمکشہ بیٹھک کریں گے اور سمکشہ بیٹھک میں اگر کسی بھی ادھکاری پر لاپروہی کے آروپ لگے یا پھر لاپروہی بھرتے ہوئے نظر آئی یا پھر جو ریپورٹ کارڈ سامنے آئے گا کسی بھی ادھکاری کے اوپر سکتی دکھاتے ہوئے سی ایم شیفران چنگ جوہان نظر آ سکتے ہیں وہیں ہم دوپہر بارہ بجے کے بعد یہ دن بھر یہ بیٹھک چلتی رہ گی کیونکہ ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعہ کلیکٹر اور کمیشنر جڑیں گے تو شام کو چھے بجے کیبینٹ کی بیٹھک ہونے جا رہی ہے شبیر یہ بھی سمجھنا چاہیں گے کیبینٹ کی بیٹھک بھی ہونے جا رہی ہے چونکہ بارہ بجے ایک یہ بیٹھک ہے وہاں پہ پرشاستنیک ادھکاریوں کے ساتھ اس کے بعد کیبینٹ کی بیٹھک ہے شام شہ بجے یہ بھی کافی اہم رہے گی یہ بھی ہم مان سکتے ہیں بلکل کافی مہت پونڈ رہے گی جب جب کیبینٹ کی بیٹھک ہوتی ہے وہ کافی مہت پونڈ ہوتی ہے ابھی تک کہ منگلوار کو کیبینٹ کی بیٹھک ہو رہی تھی لیکن پھر اس بار دوسری بار یہ ہو رہا ہے لگتا دوسرے سفتہ ہمیں کہ سی ایم شیفراد سنگھ چوان کیبینٹ کی بیٹھک شام کو کرنے جا رہے ہیں وہ بھی سومبار شام کو چھے بجے کلیکٹر کمیشنر کی بیٹھک ختم ہو گئے اور اس کے بعد شام کو چھے بجے کیبینٹ کی بیٹھک شروع ہو جائے گی لیکن ابھی تک ایجنڈا صاف نہیں ہوا کہ کن مددوں کو لے کر رہو گی لیکن یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک درزن سے ادھی کی پرستاؤ کیبینٹ میں رکھے جائیں گے جو جنتہ سے جڑے وہ مددوں ہوں گے اور امید یہی ہے کہ سرکار ان تمام مددوں کو لے کر جو پرستاؤ آئیں گے وہ پاس ہو جائے گا لیکن سب سے مہت پونڈ کلیکٹر اور کمیشنر کی بیٹھک اور اس کے بعد کیبینٹ کی بیٹھا ہو گئے تو سی ایم شیفر آسنگ جوہان کی آج کی ویستہ بھی یہی ہے پہلے کمیشنر بیٹھک کریں گے اور پھر اس کے بعد کیبینٹ کی بیٹھک میں شامل ہوں گے ملکم شبیرہ بنے رہے گا ہمیں ساتھ ملکم